سلامی سلامی لقوم کرامی میرے ممبر کے قریب قریب آ جاؤ صحابہ جمع ہو گئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی تین سیڑھیاں تھی کتنی؟ جب میرے پاک نبی حجرے میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت آیا ممبر پہ جہاں پاک نبی بیٹھے ابو بکر وہاں نہیں بیٹھا ایک سیڑھی نیچے اترا جب عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ وہاں بھی نہیں بیٹھے جو نبی کے بیٹھنے کی جگہ وہ وہاں بھی نہیں بیٹھے جو ابو بکر صدیق کے بیٹھنے کی جگہ پیروں میں بیٹھے جب عثمان غنی کا زمانہ خلافت آیا وہ ان سے بھی نیچے بیٹھے امت کو سبق دیا استاد کی جگہ استاد کی ہوتی ہے بڑے کی جگہ بڑے کی ہوتی ہے چھوٹے بڑوں کے پیروں میں بیٹھے تو اچھے لگتے ہیں اللہ تمہیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے دے اللہ تمہیں استادوں کی ماں باپ کی عزت کرنے کی حضور نے فرمایا قریب قریب آ جاؤ صحابہ قریب قریب آ گئے پاک نبی ممبر پہ چڑھنے لگے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا کہا آمین دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا کہا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین واز ہو گیا واز کے بعد صحابہ اے کرام نے پوچھا آقا آج تک اتنے سال ہو گئے آپ ممبر پہ تشریف لاتے رہے بیٹھتے رہے اترتے رہے کبھی تین بار آپ کی زبان مبارک سے آمین کے جملے نہیں نکلے آج آپ کی زبان سے آمین تین بار نکلا وجہ کیا حضور فرماتے ہیں فرمایا جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے آقا اللہ نے بھیجا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اللہ یوں کہتے ہیں آپ کا وہ امتی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ سے جنت نہ لے اللہ اس پہ لانت کرتے ہیں میں جبریل بھی لانت کرتا ہوں آپ بھی آمین کہ کے مہر لگا دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دشمن کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی گالی دینے والے کو بھی بد دعا نہیں دی لیکن جبریل کی آمین پر میں نے بھی آمین کہ دی اللہ میں محمد بھی اس پہ لانت کرتا ہوں زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جوانی میں صحت میں تندرستی میں پنکھوں کے نیچے ائر کنڈیشن میں رہ کر ہر سہولت کے ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے اللہ سے جنت نہیں لی اوہ ہنکوگ والا تھوڑا سا پیچھے چلا جا تیرا باپ دادا لوکے تھے تھے لیتر بھی کر رہے آئے گندم کی کٹائی بھی کر رہے روزے بھی رکھ رہے گھنک کو گہ بھی رہا ہے روزے بھی رکھ رہے حل بھی چلا رہا ہے روزے بھی رکھ رہے گندم کو اڑا کے دانوں کو ساپ بھی کر رہا ہے تو بھی روزے رکھ رہے اور آج بھی جہاں بجلی کوئی نہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے پھر بھی تو نوجوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا تیرے ملکہ تیرا چاچا تیرا بابا تیرا نانا تیرا دادا ستر اسی سال کا بڑا ہو کر پھر بھی روزے رکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے کہا آقا اللہ اس نوجوان پہ لانت کرتے ہیں فرشتے بھی لانت کرتے ہیں میں جبریل بھی لانت کرتا ہوں جس کو جوانی میں اللہ ماں باپ دے دے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں لیتا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي آمَئِنْ اللہ کہتے ہیں اوہ انسان وہ تیری ماں جو نو مہینے تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی پھر دو سال تک تجھے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی رہی تھنڈے بستر پہ تیرے پشاب والے پہ خود سوتی رہی تجھے گرم بستر پہ سولاتی رہی تُو رات کو سویا نہیں وہ کملی بھی سوئی نہیں تُو روتا رہا وہ جاگتی رہی تُو بیمار ہوا پہلے وہ بیمار ہو گئی تجھے دکھ آئے پہلے وہ دکھی ہو گئی کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیری ماں ہیں ایک صحابی آئے آکے کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اپنی اممہ کو کندھوں پہ اٹھا کر حج کرایا مزدلفے لے گیا منا لے گیا عرفات لے گیا بیت اللہ کا تواف کرایا کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت حق ادا کر لیا کے نہیں کملی والے نے فرمایا اوہ جھلیا اوہ میرے صحابیہ وہ نو مہینے جو تجھے پیٹ میں لے کے چلتی رہی ایک دھکا کھایا وہ جو دردیں اٹھیں ایک درد یہ پانچ دن نہیں پانچ سال بھی کندے پہ اٹھا کر حج کراتا رہے اسے ایک ٹھوکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اوہ نوجوان ہاتھ باندھ کے کہوں گا قدر کر لے قدر کر لے میرے پاک نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا کون پھر فرمایا تیری ماں پوچھنے والے نے پھر پوچھا کون کہا تیری ماں چوتھی بار پوچھنے والے نے پوچھا اب میرے آقا نے فرمایا تیرا اببا ایک بندہ جان نہیں نکل رہی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہا ہے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا موت نہیں آ رہی حضرت علی پوچھنے جاتے ہیں حضرت عثمان غنی پوچھنے جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پوچھنے جاتے ہیں ایک دن کملی والا پوچھتا ہے میرے اس دیوان بیمار کا کیا حال ہے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان نہیں نکل رہی حضور پوچھنے آتے ہیں کتنی شان والا بندہ ہوگا جس کے گھر میں کملی والا آیا ہوگا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اللہ اس بیمار کو ٹھیک کر دو جبریل آ گئے اللہ کہتے ہیں میرے معبوب ہاتھ نیچے کر دو آج ہم بھی آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے جبریل کیا بات فرمایا اس کی امہ اس سے نراز ہے جب تک وہ راضی نہیں ہوگی یہ تڑپتا رہے گا جان نہیں نکلے گی حضور اس کی ماں سے کہتے ہیں بی بی اس کو بخش دو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ آپ کی ہر بات مانوں گی لیکن میں اس کو بخش نہیں سکتی حضور صحابہ سے کہتے ہیں لکڑیاں کٹھی کرو آگ لگاؤ اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دو ہو سکتا ہے یہ جل کے مر جائے ورنہ قیامت تک اس کی جان نہیں نکلے گی جب تک اس کی امہ اس سے راضی نہیں ہوگی ماں نے کان کھڑے کیے کملی والے یہ کیا کر رہے ہو کہاں آگ میں جلاتے ہیں یا تو راضی ہو جا ماں کی مامتہ جوش میں آئی کہنے لگی کملی والے ہاں میں نو بخش دتا او دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا جان نکل گئی بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے واض فرمایا کہا لوگو یہ وہ تھا جس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی یہ وہ تھا جس نے مجھے دیکھا جس یہ وہ تھا ہر وقت میری مجلس میں بیٹھنے والا اس نے ماں کا دل دکھایا او بعد میں آنے والوں جن کو میری مجلسیں نصیب نہیں ہوں گی جن کو میری نمازیں نصیب نہیں ہوں گی سن لو سن لو اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے فرمایا بد قسمت ہے وہ نوجوان جو بوڑے ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں لیتا فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ آمین کہا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل آئے اور جبریل آئے کہتے ہیں کملی والے اللہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ لانت کرتا ہوں اللہ کے فرشتے بھی لانت کرتے ہیں جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو 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 عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا حضور فرماتے میں نے بھی آمین کہہ کے مہر لگا دی ایک جگہ میرے پاک نبی نے فرمایا تم بخیل اسے کہتے ہو جو مانگنے والے کو کھانا نہ دے ننگے کو کپڑا نہ دے یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے غریب کا مل جا نہ ہو غریب کا ماوہ نہ ہو کسی کو کھانا نہ دے ہاں یا رسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ ہم تو بخیل اسے کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں بخیل اسے کہتا ہوں جس کے سامنے میرا نام آئے اور میری ذات پہ درود نام آئے ہم تو بخیل اسے کہتا ہوں ہم تو بخیل اسے کہتا ہوں موسیقی